السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروز مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد پاک ہے سورة الرحمن کی آیاء ممارکہ ہے حورم مقصورات فی الخیام کہ حورے ہیں خیموں میں محفوظ تو اس کے کئی معنی ہیں ان میں سے ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ صرف خیموں میں ہی رہیں گی لیکن اس کا ایک اور معنی یہ ہے کہ وہ صرف اپنے شہروں کو چاہیں گی ان کے علاوہ کسی غیر کو دیکھیں گی بھی نہیں اور خیموں میں رہتی ہوں گی اچھا اب اس میں علماء کرام نے یہ بیان فرمایا کہ دیکھو ان کا اپنے شہروں کو چاہنا اور شہروں کے علاوہ کسی اور کو نہ چاہنا اس پر تو قرآن اور حدیث دونوں دلیل ہیں اس پر بڑی تفصیل سے پہلے بات ہو چکی ہے اور خیموں میں رہنا وہ اس آیہ مبارکہ میں ہے لیکن خیموں میں رہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ قیموں میں قید ہوں گی کہیں جا نہیں سکیں گی کہیں آ نہیں سکیں گی بس سارا وقت قیمے میں بیٹھی رہے گی نہیں وہ اپنے قیموں کو ایسا نہیں ہے کہ چھوڑیں گی نہیں باہر نکلیں گی نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ عورتیں یہ وہ ہوں گی جو پاک دامن بھی ہوں گی اور باپردہ بھی ہوں گی اور باہیا بھی ہوں گی یہ ان کی صفتیں ہیں جو بیسیکلی جنت کی عورتوں کی صفتیں ہیں اور یہ بہترین صفات ہیں کہ غیر سے کوئی تعلق بھی نہ ہو اور باپردہ بھی ہو باہیا بھی ہو پاک دامن بھی ہو اور یہ اسی طرح سے یہ ہوریں جو ہیں باغات اور تفریحات کے لئے نکلا کریں گی جس طرح سے بادشاہوں کی بیویاں باپردہ محفوظ طریقے سے سیر و تفریح کے لئے نکلتی ہیں تو جس طرح دیکھیں نا جو جنتی ہوگا نا اس کی جنت کوئی چھوٹی موٹی تو جنت ہے نہیں نا اس کی سب سے ادنا درجے کا جو جنتی ہے اس کی جنت بھی دنیا سے دس گناہ بڑی ہے تو جو عالی درجے کے جنتی ہوں گے ان کی سوچ جنتیں کتنی بڑی بڑی ہوں گی تو ان جنتوں میں سارا انتظام بھی ایسی ہوگا وہ اس کی جنتیں کوئی شراکتداری تو ہے نہیں نا وہ سارا کے ساری اسی کی جنت ہے اور وہ سارے کی ساری جنت کا خود مالک ہے اس میں اس بندے کے علاوہ اور کوئی بندہ ہے نہیں کہ جس سے وہ جو ہے وہ معاملہ کوئی خراب ہو جائے لیکن اس کے باوجود وہ حیاء کے عالی ترین مقام پر فائز ہوں گی اچھا مشہور تابعی حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان ہوروں کے دل لولو کے خیموں میں صرف اپنے خاوندوں تک محدود رہیں گے تو مطلب یہ ہے کہ اپنے خاوندوں تک ان کے دل جو ہے وہ محدود رہیں گے اور یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ خیموں میں قید رہیں گی اور آپ کی سہولت کے لیے واتس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں